بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ایم ٹی وی کی طرف سے جی ایم کا ہوسٹ جی ایم حاضر خدمت ہے آج میں قصیدہ بردہ شریف اس کے تلسے کو لے کر کے آگے بڑھوں گا اس میں حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے جو خیالات کا اظہار کیا ان پر جو کیفیات گزرتی رہی اس کا ذکر کیا اور اس میں ہمارے لئے بھی جو ہیں وہ پند و نصہ ہے فصل اول ہماری مکمل ہو چکی ہے اب فصل ثانی کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس کے جو بارہ سے لے کر اٹھارویں شیر تک میں آپ کے سامنے اس کا جو عربی کانٹنٹ ہے اور ترجمہ اور ساتھ تھوڑی بہت تشریح ہے وہ پیش کروں گا یہ میرا بھی ایک حصہ بارگاہ رسالت میں ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو چلتے ہیں شیر نمبر بارہ کی جانب تو اس کا جو انوان رکھا گیا ہے فی من حوال نفس کہ نفس کی جو خواہشات ہیں اس کو کیسے روکنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ فَإِنَّا أَمَارَةِ بِسُوِي مَتْتَعَذَبْ مِنْ جَحْلِهَا بِنَذِیرِ شَئِبِ وَلْحَرَمِي یہ حرامی ہے دوسرے والا ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بلا شوا میرے نفس نے جو مجھے برائی کی دعوت دیتا ہے اب ایک تو یہ بات ہے کہ بندے کا جو نفس ہے وہ بندے کو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے اسی طرح حضرت امام مسیح رحمت اللہ نے کہا میرے نفس نے جو ہے جو مجھے ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اپنی نادانی سے اس نے اپنی نادانی سے ڈرانے والے بڑھاپے کی نصیحت کو قبول نہ کیا یعنی اس نے نصیحت کو وہ جو مجھے برائی کی دعوت دیتا تھا چونکہ وہ کمزور ہو گیا تھا اور اس وجہ سے اس نے جو ڈرانے والے بڑھاپے کی جو نصیحت ہے اس کو قبول نہ کیا آگے پھر اس میں شیر نمبر جو اس کا ہے تیرہ تیرہ کے بعد ہمارا چلتا ہے چونہ جو شیر ہم چلے گا اس میں تیرہ سے اٹھارہ تک ہم چلیں گے سوری میں نے پہلے بارہ کہتا ہے اب تیرہ سے اٹھارہ کا اس میں ہے تو اگر وہ اس کو جو ہے نا ایک مہمان جو ہے وہ تصور کرتا ہے کو لکھتے ہیں کہ وہ اس مہمان کے لیے جو اچانک سر پہ آ گیا میرے نفس ہمارا نے نیک عملوں سے اس کی کوئی مہمان نوازی نہ کی کہ میرے نفس جو تھا نفس ہمارا اس نے اس کو روکنے کے لیے کسی قسم کے اچھے عمال نہ کیے میں جو ہے نا وہ اس کے بہکاوے میں آتا گیا شیر نمبر پندرہ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جانتا ہوتا کہ میں اس مہمان کی عزت نہیں کروں گا تو میں اس راز پیروی کو یعنی سفید والوں کو وسمہ میں چھپا لیتا آگے شیر نمبر سولہ میں کہتے ہیں کہ ملی برد جمائم من غوا یاتی ہی کما یردو جمال خیلی بل لوجو بی کون ہے جو میرے گمرا نفس کو سرکشی سے روکنے کا ذمہ لی کہ میرا جو نفس ہے وہ گمرا ہو گیا ہے سرکش ہو گیا ہے تو کون بندہ ہے جو کہ اس نفس کو جو سرکشی پہ امادہ ہے اس کو اس سے روکے جس طرح کے سرکش گوڑوں کو لگام ڈالنے سے روکا جاتا ہے اس طرح میرے نفس کو بھی کوئی روکے تو یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو بندے کی خواہش پہ جب وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں نفس امارہ کی خواہشات ہیں جو برائی کی دعوت دیتی ہیں اس سے روکنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً مدد فرماتے ہیں شیر نمبر سترہ کے اندر کہ یہ جس سرکش نفس کی خواہشات کو گناہوں سے ختم کرنے کا ارادہ مت کر کہ گناہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے سرکش نفس کو مزید جو ہے وہ خراب دینا ہے کیونکہ کھانا زیادہ کھانے والے کی خواہش کو مزید کھانے کا دی بنا دیتی ہے کہ آپ جتنا کھاتے جائیں آپ کا نفس اتنا بڑھتا چلے جائے گا جتنا آپ کام کا کم کر دیں اتنا ہی یہ کام ہوتا چلے گا یہ بندے کے اختیار میں ہیں آگے جو شیر نمبر اٹھارہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ نفس کی مثال نفس کی مثال دودھ پینے والے بچے کی طرح ہے جسے دودھ پینے پر کھلی چھٹی دے دی جائے تو وہ دودھ کی محبت میں ہی گرفتار ہو جائے گا دیکھا میں ہم نے بھی بچے دودھ دیر سے چھوڑتے ہیں تو یہ ان کو کھلی چھٹی دینے والی بات ہوتی ہے پھر وہ اسی میں رہتے ہیں اور ماں باپ کے لئے مقتلے پریشانیوں کا باعث بند ہے اسی طرح بندے کا جو نفس ہے اگر اس کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو پھر وہ اسی جو ہے جیسے گناہ کرنے کی جو عادت ہے تو وہ اسی میں جوان ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسے دودھ چھڑا دیا جائے یعنی اس کی عادت جو ہے اس کو روک لیا جائے اس کی سرکشی کو روک لیا جائے تو وہ اس کو چھوڑ بھی دے گا یعنی روک بھی جائے گا وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بندے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو روکے یا اس کو کھلا چھوڑ دیں تو امید ہے آپ تک حضرت محمد بصیر رحمت اللہ علیہ کا پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ یہ جو سرکش نفس امارہ ہے اس کو کسی طرح روکنا چاہیے یہ بندے کے اختیار میں اپنی خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگر ان کو ہم بے لگام چھوڑیں گے تو پھر اسی جو ہے گناہوں کا پلندہ جو ہے اس میں یہ انہیں کی محبت میں یہ جوان ہوگا تو پھر مشکلات کا ہم شکار ہوں گے اپنے رب کے بھی نافرمان ہوں گے اور اپنے حصول کے لیے thank you so much to listen and watch the video please subscribe my channel if you like it comment down it for my improvement and share with your friends as well so much